امید کرتا ہوں کہ آپ سبی اللہ کے فضل کرم سے خیر و آفیت سے ہوں گے حضرات آج میں آپ کے خدمت میں ایک ایسا وظیفہ لے کر آیا ہوں جس کو کرنے سے انشاءاللہ عورت کا بانچپن دور ہو جائے گا کچھ عورتیں ایسی ہوتی ہیں جن کو تین تین چار چار یا دردہ سال ہو جاتے ہیں لیکن اللہ رب العزت کی طرف سے انہیں کوئی خوشی نہیں ملتی یہ اللہ تعالیٰ کی مرضی ہوتی ہے وہ چاہے جس کو لڑکا دے وہ چاہے تو کسی کو لڑکی دے وہ چاہے تو کسی کو لڑکا اور لڑکی دونوں دے وہ چاہے تو کسی کو کچھ نہ دے تو یہ وظیفہ انہاں عورتوں کے لیے ہے جو بہت عرشے سے بانچھ ہیں ناظرین اکرام سب سے پہلے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ کوئی بھی عمل کریں تو اللہ رب العزت اور اس کے محبوب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضا کے لیے کریں اور نماز لازمی پڑھیں کیونکہ نماز ہی سب کچھ ہے نماز مومن کی میراج ہے نماز ہمارے پیارے آقا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں مبارک کی ٹھنڈک ہے نماز میں ہی دیکھی سب کچھ ہے جب آپ نماز پڑھیں گے اس کے بعد کوئی سا بھی عمل کریں گے تو اللہ رب العزت اپنی بارگاہ میں ضرور قبول عطا فرمائے گا تو آئیے بڑھتے ہیں وہ عمل کونسا ہے جس کو کرنے سے عورت کا بانچپن چلا جاتا ہے آپ کو کرنا کیا ہے کہ آپ کو چالیس لوگوں کو لے کر ہر ایک پر سات سات بار اس آیت کو پڑھے جو اسکرین پر دکھائی دے رہی ہے یہ قرآن مجید کی سورہ نمبر چوبیس یعنی سورہ الانور کی آیت نمبر چالیس ہے جو پارہ اٹھارہ میں موجود ہے اور جس دن عورت حیض سے پاک ہو تو اسے چاہیے کہ وہ سب سے پہلے غسل کرے اور اس دن سے ایک لانگ روز مرہ سوتے وقت کھانا شروع کرے اور اس پر پانی نہ پیے اور یاد رکھنا چاہیے کہ اس درمیان میں ضرور شہر کے ساتھ تخلیہ کرے وہ آیت یہ ہے جو ہم نے آپ کو اسکرین پر لگا دی ہے جس کا ترجمہ ہے یا جیسے اندھیریاں کسی کنڈے کے دریا میں اس کے اوپر موج موج کو اوپر اور موج اس کے اوپر بادل اندھیرے ہیں ایک پر ایک جب اپنا ہاتھ نکالے تو سجاہ دیتا معلوم نہ ہو اور جسے اللہ نور نہ دے اس کے لئے کہیں نور نہیں ناظرین کرام آپ اس عمل کو اللہ کی ذات پر پورا یقین کر کے کیجئے انشاءاللہ اللہ رب العزت آپ کو اولاد سے نبازے گا اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ یا اللہ جتنے بھی لوگ اس وظیفے کو کریں تو اپنے محبوب کے وسیلے سے اپنی رحمت سے انہیں اولاد نصیبتہ فرمائے آمین سمہ آمین حضرات آپ بھی کمنٹ میں آمین ضرور لکھیں کیا پتا کس کی زبان سے نکلا آمین اللہ رب العزت اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اگر آپ لوگوں کو ہماری بیڈیو پسند آئے تو آپ اسے لائے ضرور کر دینا کیونکہ ایسا کرنے سے ہمارا حوصلہ بڑھتا ہے حوصلہ افضائی ہوتا ہے اگر آپ ہمارا چینل پہلی بار دیکھ رہے ہیں تو آپ اسے لازمی سبسکرائب کریں ہم روز آپ کے خدمت میں شام ساڑھے سات بجے ایک ویڈیو لے کر حاضر ہوتے ہیں آپ اسے لازمی دیکھا کریں اگر آپ کو لگتا ہے کہ اس ویڈیو سے کسی کو فائدہ ہو سکتا ہے اللہ رب العزت کی طرف سے اس کو خوشی مل سکتی ہے تو آپ اسے لازمی شیئر کریں کیونکہ شیئر کرنا صدقہ جاریہ ہے جس میں انشاءاللہ آپ سب آپ کے مستحق ہوں گے اور ہم نے دہلی طرف وضائب کی ایک پلیلسٹ لگا دی ہے آپ وہاں سے بھی دیکھ کر اپنا عامل کر سکتے ہیں اگر آپ کے مند میں کوئی مسئلہ ہے سوال ہے تو آپ ہمیں کمنٹ ضرور کریں یا ٹیلی گرام پر جا کر نالج پینٹس ٹو سرچ کر کے آپ وہاں سے بھی ہم سے پوچھ سکتے ہیں ہم ملتے ہیں اگلی وار ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کے خدمت میں تب تک کے لئے اللہ حافظ اللہ ہم سب کا حافظ و نگہبان